اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللوقتم باللسانی یفقہو قلی ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وسیعات علماء میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے استقبال ہے اور آج انشاءاللہ جس عالم دین کی وسیعت نامے کو ہم ڈسکس کریں گے جس پر تبصرہ کریں گے وہ ہیں آیت اللہ فاظل لنکرانی علیہ الرحمن اس گفتگو میں دوبارہ ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رزوی موجود ہیں آئیے گفتگو کا آغاز کریں سلام علیکم فاغ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ آپ اپنے اتنے بیزی سکیڈیول میں سے وقت نکالتے ہیں ہمارے ان پروگرامز کے لئے بہت بہت شکریہ خواہر خدا اپنی بارگاہ میں ان خدمات تو قبول کرتے ہیں الہی آمین خواہر جیسا کہ ہم ہر دفعہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک نیا نام ہوتا ہے ایک نئی شخصیت ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ ان کے وسیعت میں کیا کچھ ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ جانا جا ہے کہ وہ ہستی کیوں اس قابل ہیں کہ ان کے وسیعت کو ڈسکس کیا جائے تو اگر ایک چھوٹا سا تعارف آپ آیت اللہ فاظل لنکرانی کا دیں تو وہ کیسے ہوگا یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی زندگی سے درس حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی اور آخرت کو سوارنے کی کوششیں جاری ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف اسے بیان کریں بلکہ اسے عمل میں لاکر اپنی آخرت کو سوارنے کی اگر ہم بات کریں اگر فاظل لنکرانی علیہ الرحمہ کی تیرہ سو دس میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور تیرہ سو چھیاسی تک یہ باہیات رہے ہیں مرجہ تقلید رہے ان سات ہستیوں کے ساتھ ان کا نام آتا ہے جن کو جامعہ مدرسی نے حوزہ نے باقاعدہ مرجہ تقلید سے معرفی کروایا تھا یعنی اس کو اگر آپ آسان الفاظ میں کہیں تو یعنی جن کو سند ملی تھی مجتہد کی کس کی جانب سے جامعہ مدرسی نے حوزہ یعنی قوم کی سرزمین پر جو ایک سب سے بڑا حوزہ کہلے سب سے بڑا حوزہ آپ کہلے وہاں سے جن کو سند دی جاتی ہے جن کو نوازہ جاتا ہے اس لقب سے کہ ہاں نہیں اب آپ مجتہد ہیں ان میں صرف ساتھ لوگ آتے ہیں اس دور کے جو ساتھ لوگ تھے ان میں سے ایک نام وازل لنکرانی تھا نا صرف یہ کہ یہ ایک مجتہد گزرے ہیں بلکہ انہی کا دور تھا جب ایران کے انقلابی ماحول کو انہوں نے فیس کیا ہے جب ریولیوشن آیا ہے یہ موجود تھے اور انہوں نے امام خمینی کا بہت زیادہ ساتھ نبھایا جس میں ان کو بار بار قید میں بھی ڈالا گیا ان پہ بہت زیادہ سختیاں کی گئی اور ایک بار کے بارے میں تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے زندان میں جب ڈالا گیا تو چار مہینے رکھا گیا تھا لیکن ان چار مہینوں میں مجھ پر اتنی عذیتیں تاریخ کی گئیں کہ مجھے باہر نکلنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ میں چالیس سال عذیت سہ کر باہر آیا ہوں اتنی ضعیفی اور اتنی کمزوری میرے اندر لاحہ کو چکی تھی کیونکہ بھوکا رکھا گیا تھا پیاسہ رکھا گیا تھا اور تازیانوں کے ساتھ ان کو باقیدہ طور پر عذیتیں دی گئی تھی تو یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اور نہ صرف دین کی خدمت کی ہے بلکہ دنیا کی بھی خدمت کی ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آیت اللہ خمینی کو تو ہم اس لیے جانتا ہے کیونکہ انہوں نے اسے لیڈ کیا تھا آپ جو ہے وہ سپے سالار تھے لیکن ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کی قربانیاں اور محنتیں اس رگیوشن میں شامل ہیں بے شک بے شک جو باقیدہ ان کے حامی و مددگار رہے ہیں آغا خمینی کے ان کی علمی لیاقت کو اگر ہم دیکھیں ہیں تو گیارہ سال تک انہوں نے آغا بروجردی سے درست حاصل کیا ہے آغا بروجردی سے گیارہ سال تک درست حاصل کرنے کے بعد نو سال آغا خمینی سے درست حاصل کیا آغا خمینی سے نو سال درست حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بقیہ کچھ سال جو ہے علماء طبعہ تباہی کے ساتھ درست حاصل کیا اور محض تیس سال کے عمر میں یہ اس درجے پر پہنچے تھے کہ پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی یعنی خود اجتہات کے منزل پر یہ فائز ہو چکے تھے صرف تیس سال کے عمر میں علم کی یہ منزلت تھی اور ظاہر سی بات ہے جن کے استاد آغا بروجردیوں آغا خمینیوں اللہ مطبع تباہیوں تو پھر ان کا شاگرد ایسا ہی ہوگا اور فازل لنکرانی کے نام سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے یہ لفظ فازل تو شاید میں نے اتنا نہیں سنا ہے مگر یہ کہ ہماری مجلسوں میں جب علماء دین کا تذکرہ ہوتا ہے لنکرانی یہ ایک بہت مشہور نام ہے جو لیا جاتا ہے تو ان کا نام ہے فازل لنکرانی اور ان پر ان کے بابا بھی ناس کیا کرتے تھے تو کیونکہ وہ اسی دور کے عالم دین تھے تو آپ کے خصوصیات کیا تھیں کیا وہ جیسے آج ہم لوگ ہیں ایسی ہی تھیں یا پھر کیوں کہہ لیجئے جدہ تھیں اور بہت مشکل ہے آج کے دور میں ان پر عمل پیرا ہونا تو یہ خصوصیات کیا تھیں اور کیا پیغام دیتی ہیں خصوصیات ان کی زندگی کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی درت ہے اور سارے پہلو کو نہ بیان کرتے ویسے تین باتیں ان کی زندگی سے میں آپ کی خدمت میں ارض کروں کہ پہلا ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا کے پاس کوئی آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا التماس سے دعا تو وہ کہتے تھے کہ بے شک وعدے کے ساتھ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے حق میں دعا کروں گا جب یہ شرط وہ لگاتے تھے تو میں حیران ہوتا تھا کہ میرے بابا یہ شرط کیوں لگاتے ہیں میں اپنے بابا سے سوال کرتا تھا بابا یہ شرط کیوں ہے کہ تم بھی میرے حق میں دعا کرو گے تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا تو میرے بابا کہتے تھے کہ جب دوسرے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے تو میں دعا قبول کرلوں گا حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے گناہ نہ ہوا تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ دوسروں سے دعا کروا اپنے حق میں کیونکہ اس کی زبان نے تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہے لہٰذا یہ ان کی زندگی کی پہلی خصوصیت شرط لگاتے ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی جو دین کے راستے میں گزاری ہے علم حاصل کرتے ہوئے عمل انجام دیتے ہوئے عبادت انجام دیتے ہوئے عرفانی زندگی روحانی زندگی جتنی بھی زندگی میں نے گزاری ہے میں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ کل اسلام یہ ہے کہ اگر واجبات کے بعد کسی چیز کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ خدمت خلق ہے انسان کی خدمت کرو اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ قیامت میں اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تم نے صرف واجب انجام دیا مستحب کی طرف نہیں آئے اور صرف لوگوں کی خدمت کرتے رہے ایسا کیوں کیا تم سے کس نے کہا تھا کہ خدمت خلق کرو تو تم کہہ دینا کہ لنکرانی نے کہا تھا اور اس وقت میں تمہارے حق میں آ کر گواہ بنوں گا اور جو کچھ سوال اللہ کرے گا اس کا جواب لنکرانی دے گا کتنی بڑی بات ہے یہ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ان کے زندگی کا بہت خوبصورت پیغام جو ہمیں ملتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا آغا محسن قراتی کا اسی دور کے عالم گزرے ہیں وہ بھی جو بہت زیادہ ان کی تفسیر قرآن پر کتابیں موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملنے کے لئے جاتے تھے آغا فازل لنکرانی سے تو ملاقات جب بیٹھتے تھے تو یہ رونے لگتے تھے فازل لنکرانی رونے لگتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے کہ اللہ نے جس درجے پر مجھے رکھا ہے میں نے اس درجے کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا مجھے بہت ڈر لگتا ہے قیامت سے تو محسن قراتی فرماتے تھے کہ آغا اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں ہم کہاں جائیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں تو آغا فازل لنکرانی فرماتے تھے کہ چونکہ میں مرجع کے درجے پر ہوں اور ایک مرجع کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اپنی امت کا خیال رکھے ان کے مسائل کا حل کرے میں نہیں جانتا کہ میں نے کس حد تک لوگوں کے مسئلے کو حل کیا ہے لوگوں کی خدمت کی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ مرجعیت کا جو اہدہ مجھے دیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی ذمہ داری پورا نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ ان کا جو جملہ ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ جو اہدہ تمہیں دے رہا ہے ہر اہدے کے ساتھ ذمہ داری ہے اگر ایک اہدہ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری سے محتاط رہو اس کی ذمہ داری پر تمہیں پوری طرح سے اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اہدہ تو مل گیا ہاں آج دیکھیں دنیا کا عالم کیا ہے ہر ایک کے پاس اہدے ہیں ہر ایک کے پاس کرسی ہے لیکن کوئی اپنی کرسی کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے کوئی اپنی اہدے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا نظر نہیں آتا ہے فاظل لنکرانی اسی وجہ سے اس دور کے علماء کو پڑھے دیکھ رہے تھے نا کہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اس لیے بتا رہے کہ جب اللہ اہدہ دے دے تو پھر اس اہدے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس اہدے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو اس کا حق ادا کرو تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو بلکل اور یہ بہترین پیغام ہے ایک زندگی کامیاب کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے منتر کہہ لیجئے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے یہ کہ انسان جس بھی عہدے پر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدہ ہو تب ہی اس کو عہدہ کہا جائے گا ہر کوئی اگر اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو نبھاتا چلا جائے تو دنیا ایک بہت خوبصورت جگہ بن سکتی ہے بر خلاف جو آج ماحول ہے اس کے خواہر ہم نے ابھی جب پچھلے اپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا تو آیت اللہ نخوت کی کے اعتبار سے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے نماز اور نماز کو اولے وقت ادا کرنے پر بہت زور دیا تھا کیا آیت اللہ لنکرانی نے بھی اسی طریقے سے نماز کے اعتبار سے کچھ خاص بیان کیا ہے یا پھر وہی کہ اس کو اولے وقت پر ادا کیا جائے اور اس کی یعنی کیا اہمیت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو علماء یا جو مجتہی سیاسی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں تو لوگ ان کے لیے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر یہ اپنی عبادتوں کو وقت دیت پاتے ہوں گے کہ نہیں جی پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوتا ہوگا کیونکہ یہ سیاسی میدان میں بہت آگے ہیں لیکن ایسے علماء ہمارے گزرے ہیں کہ جو سیاسی میدان میں قید خانے میں بھی اولے وقت نماز ادا کرنے پر اپنے نام کو سر فہرس لکھوا چکے ہیں اور آگا فاظل ننکرانی نے نماز کے لیے بہت خوبصورت جملہ کہا وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان نماز ادا کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کی معرفت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جاتا ہے اور ہر نماز کے بعد اللہ کی عظمت کو سمجھ کر اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے ہر نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تم ضعیف ہو توانا صرف وہی ہے بے شکر ہر نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تم محتاج ہو ملکل وہ اختیار یہ وہی جملہ جانا فاطمہ زہرہ کا سلام اللہ علیہہ کا کہ اللہ نے نمازوں کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تم تکبر سے دور تکبر سے بچو یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز تمہیں بتاتی ہے کہ تم محتاج ہو وہ صاحب اختیار صرف اللہ ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یوں تو دیکھیں تو ہر حیوان عبادت کرتا ہے لیکن ان کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں فرق یہی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے بنا حمد کر رہا ہے اور انسان اللہ کی معرفت کے ساتھ حمد کر رہا ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں وسیعت کر رہا ہوں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ شابان کے مہینے میں ابھی بہت قریب ہے شابان کے مہینے میں خطبہ شابانیہ کو فراموش نہ کرنا ضرور خطبہ شابانیہ کو پڑھنا اس لیے کہ یہ خطبہ شابانیہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم کتنے حقیر ہو کتنے زلیل ہو کتنے ضعیف ہو اور وہ کتنا توانہ ہے کتنا غفور ہے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے خطبہ شابانیہ سے تمہیں اپنے اور اللہ کے درمیان کا رفت سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا اور اس کا کنکشن کیا ہے تم کس قدر اس کے محتاج ہو وہ کس قدر تمہارے اوپر فیدا ہے تم سے بے نیاز ہے بے نیاز ہے لہٰذا وہ بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں کہ نماز کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اسے کبھی فراموش نہ کرنا اور اولے وقت پر پڑھنا اور کیوں نہ ہو شاگرد بھی کس کے ہیں اللہ مطبع طبائی کے جنہوں نے اپنی وسیعت کے جملے اس طرح سے بیان کیے کہ میں یہ تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ نماز کو اولے وقت پر پڑھنا اور روزانہ ایک کیاون رکت نماز پڑھنا اور اگر ایک کیاون نہ پڑھ سکنا تو فارٹی فور رکت پڑھنا اور فارٹی فور بھی نہ پڑھ سکنا تو کم از کم طوابین کی وہ آٹھ رکت نماز نمازِ طوبہ جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا جن کے استاد اس طرح کے ہوں وہ شاگرد ان کے کیسے بیشبہا ہوں گے یہ آیت اللہ فاظل ننکرانی نے ثابت کیا ہمارے اور آپ کی طرح لیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامت ابت ابائی نے نہ صرف یہ کیے کہا کہ نماز اولے وقت پڑھنا بلکہ انہوں نے بھی ایک پیغام یہ دیا کہ ہر واجب نماز کے بعد کم سے کم تسبیح زہرہ کے بعد آیت القرطی ضرور پڑھنا جی جیسے ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ علمِ کیمیا سے بہتر ایک عمل انہوں نے بہت شاٹ کر دیا اس کو صرف آیت القرطی صرف ایک حضرت زہرہ کی تسبیح اور آیت القرطی ہر واجب نماز کے بعد ضرور پڑھنا تاکہ تم کمال کی منزل تک پہنچ جاؤ اچھا خواہر یہ آیت القرطی جو ہے نماز کے بعد جیسے ہم جنابے فاطمہ زہرہ کی تسبیح تو ایس گوڈ از واجب سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں ہماری نمازیں مکمل ہی نہیں ہوتی لیکن آیت القرطی کا اگر میں پرسنلی آپ سے سوال کروں مجھے یہ پتا ہے میں نے بعض دفعہ یہ پڑھا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ آیت القرطی پڑھنے کے بہت سواب ہیں تو کیا یہ آیت القرطی نماز پڑھنے کا چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرض نہیں ہے اگر آپ نے نماز مکمل کر لی ہے مسئلہ آپ اٹھا دے رہی ہیں کسی وجہ سے تو آپ چلتے پھرتے بھی چونکہ یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے لہٰذا آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد وہی برکات آپ کی زندگی میں آئیں گے بے شک بے شک بلکل وہی برکات آپ کو حاصل ہوں گے اور اگر میں اول وقت نماز کے لیے ایک جملہ نقل کروں آغا بہجت کا اور آغا علامہ تباہ تباہی کا دونوں نے یہ جملے کہے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اول وقت اپنی نماز کو ادا کرتا ہو اور وہ کمالات کو نہ پالے تو اس کا یہ حق ہے کہ مجھ پہ لان کرے یہ آپ نے جو ہے یہ کتنی اہمیت ہے یعنی اتنے بڑے عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اول وقت پڑھنے کے بعد اگر تمہیں کمالات اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تو تمہیں حق ہے کہ تم مجھ پہ لانت کر رہے ایک کاش ہم جیسے لوگ اول وقت کو اہمیت دیتے ہوئے نماز کو اول وقت ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی وسیعت میں اور کیا کچھ بیان فرمائے ایک خوبصورت سا وسیعت نامائن کا تحریری طور پر موجود ہے میں اس میں سے کچھ جملے آپ کے خدمت میں رکھوں گی جو آج کے اعتبار سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کام آنے والا جس میں سب سے پہلا ان کا جملہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک کتاب تحریر الوسیلہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جس کا جی چاہے وہ ضرور پڑے تحریر الوسیلہ یعنی پہلی بات تو وہ اپنے وسیعت کی جملے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتابوں سے کبھی مو مارنا موڑنا اپنے رشتے کو کتابوں سے قائم رکھنا دوسری چیز انہوں نے کہی کہ حسینیہ ایک بڑا ہال آپ سمجھ لیں ادارہ سمجھ لیں جو میرے اور میرے بابا کے نام سے منصوب ہے میں حسینیہ کے لیے وسیعت کر رہا ہوں کہ اس حسینیہ میں ہر شب جمعہ محرم کے دس دن اور ایام فاطمیہ میں مجلسے ہوں وسیعت کی انہوں نے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میری تیسری وسیعت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی زلزلہ آ جائے کوئی قہت آ جائے تو یہ حسینیہ عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے اور یہ پھر سارے لوگوں کو اجازت ہوگی کہ جس کو اس میں پناہ لینا ہے وہ آ کر اس میں پناہ لے لے سکتا ہے اس کے بعد ان کا اقلا جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو اپنی دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دولت میں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مہینے شاگرد کو جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو ضرور ضرور حتمن پیسہ دیا جائے طلبہ کو طلبہ کو طلاب کے لیے بڑے فکرمند تھے یہ اور وہ طلبہ کو کبھی پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب تک ان کے لیے آسانیاں نہیں کی جائیں گی یہ کیسے دین کی قرم بڑھیں گے بے شک اور اگر آپ دیکھیں نہ جا کے صدقہ دینے کے معاملے میں بھی تو سب سے زیادہ جو عجر ہے وہ طلاب کو دینے کا ہے سب سے زیادہ یعنی شروع ہوتا ہے پڑوسی سے پھر رشتہ دار پھر ماں باپ پھر اس کے بعد شوہر پھر اس کے بعد آتا ہے طلاب یعنی سب سے عالی درجے پر طلاب کو پیسہ دینا کیونکہ ان کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی زندگی زہمات میں ہوتی ہے لہذا انہوں نے بھی تاقید کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اس پر مجھے بڑا تاجب تھا اور میں حیرت میں تھی اس جملے کو پڑھنے کے بعد کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لندن میں ایک ادارہ قائم کیا ہے اچھا لندن میں اور وہ اس لیے کیونکہ لندن جو ہے وہ دنیا کا دروازہ دبم کہلاتا ہے اس جگہ لندن کی سرزمین پر دنیا کے تمام گوشے سے لوگ آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ وہاں ایسا ہو اسلام کا کہ سارے لوگ اٹریکٹ ہو کر کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے وابستہ ہو سکے کہاں لندن کی سرزمین اور کہاں اسلام کا ادارہ لیکن حسرت دیکھیں ان کی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پوش ایریا ہے جتنی زیادہ اسلام سے دوری ہے اتنا ہی زیادہ اس مقام پر اسلام کا ایک سینٹر قائم کیا جائے اور انہوں نے اس میں یہ بھی جملہ کہا کہ لندن کا جو ادارہ قائم ہوگا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس میں سہم امام کی رقم کو استعمال کرو مگر ادارہ لندن کی سرزمین پر قائم ہو یہ کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کی وسیعت کو دیکھنے کے بعد ہی اس سال اربعین کے سفر میں جو موقع لگے ہوئے تھے ان موقع میں سے میں نے کئی موقع ایسے دیکھے جو صرف اس لیے لگے تھے کہ آپ آ کر مجھ سے شریعت کو پوچھو سبحان اللہ کیا بات موقع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک باقیدہ طور پر کہتے ہیں ایک پیپر لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایڈوٹیزمنٹ کہہ لیجیے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے کہ اس سے آ کے آپ شریعت حاصل کرو اس سے آپ آ کے شریعت کو پوچھو ایک موقع میں نے دیکھا جو مجھے بہت اچھا لگا اور وہ تھا موقع قرآن کا کہ سارے قرآن اور ٹیبل اور چیر لگے ہوئے تھے آؤ ایک پیچ پڑھو وہ کہہ رہے تھے صرف ایک پیچ پڑھو اور امام حسین اور ان کے شہیدوں کو حدیع کرو یہ موقع ہے یہ ان علماء کی وسیعت کا اثر ہے جو آج کربلا کی سرزمین پر ہمیں موقع میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں پیغام حسینی کو آم کرنے کا طریقہ یہ ہے دیکھیں کیا ضرورت ہے اصلہ شریعہ کا موقع ہونے کا لیکن کربلا میں جہاں ہر ایک امام کا چانے والا ہر ایک شریعت جانے والا ہر ایک مسائل سے آگا ہر ایک شیعہ لیکن ان کے لیے بھی اصلہ شریعہ کا موقع لگا ہوا ہے یہ شاید فاظل لنکرانی کی حسرت کو پورا کیا جا رہا ہے کہ ہر مقام پر ایک شریعی ادارہ ایک اسلامی ادارہ ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے میرے گھر پر جتنے بھی کونے ہیں جتنے بھی مقامات ہیں میرے گھر پر ہر مقام پر اہلِ بیت کا ذکر ہوتا رہے اہلِ بیت کے ذکر سے میرے گھر کو خالی نہ کرنا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں باقیدہ کہ اے میرے بچوں عجب ہے یہ جملہ بھی عجب ہے اے میرے بچوں میری وسیعت ہے جان لو کہ اگر تم میں سے کوئی میرے بعد مالِ دنیا کو لے کے لڑا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر اس مال پر تم نے جھگڑا کیا تو تم یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں میری رضا حاصل نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور اگر باپ ناراض ہو جائے تو پھر بیٹے کی کوئی بخششی نہیں ہے لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد مالِ دنیا پر جھگڑا نہ کرنا آپ دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہر خاندان بکھرتا ہوا نظر آرہا ہے ہر خانوادہ اجڑ گیا اسی مالِ دنیا کی وجہ سے اسی وراثت کے بٹوارے کی وجہ سے ہر مقام پر صرف یہی ایک مسئلہ ہے ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے لیکن انہوں نے مسئلے کو کتنا آسان کیا کہ اگر کوئی اس مال کو لے کے لڑا تو میری رضا اسے قیامت کے دن حاصل نہیں ہوگی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس مالِ دنیا پر نہ لڑنا اس لیے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے مجھے چاہنے والوں نے شیعوں نے تحفے دیئے ہیں اور یہ تحفہ ہے لہٰذا یہ کچھ بھی میرا ذاتی نہیں ہے دیکھیں کوئی اگر ہمیں تحفہ دے دے وہ ہماری جاگیر بن جاتا ہے ہماری جائداد بن جاتا ہے اس میں صرف ہمارا اختیار ہوتا ہے ہم صرف اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں لیکن آغا فازل لنکرانی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے حاصل نہیں کیا اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا لوگوں نے مجھے تحفے دیئے اور تحفے لے کر میں نے اتنا کچھ جو بنایا ہے لہٰذا یہ سب کچھ عوام الناس کا ہے اس میں سے عوام الناس جو کچھ بھی لینا چاہے تم انہیں دے دینا اور اس کی وراثت پر تم جھگڑا نہ کرنا اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے بچوں میں تمہیں ازاداری کے لیے بہت زیادہ تعقید کرتا ہوں کہ مراسی میں ازاداری سے کبھی غافل نہ ہونا ہمیشہ مراسی میں ازاداری کو انجام دیتے رہنا یہ نقطہ ہوا ہے اسے پہلے بھی آپ نے کہا کہا انہوں نے کہا گھر کے ہر گوشے میں جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے رہنا پھر یہ دارے کا جو آپ نے زور دیا کہ جو حسینیہ ہے اس کو لوگوں کے لیے کھول دیا جائے اس میں شب جمعہ مجلس کی جائے دس دن ایام اعظام مجلس کی جائے اور ایام فاطمی میں یعنی آپ کی وسیعت میں بار رہا مقامات پر ہم نے دیکھا کہ آپ نے ازاداری پر زور دیا ہے تو یہ اتنا زور جب دے رہے ہیں ازاداری پر ہم ایک مجلس کر کے محرم کے ایام میں سمجھتے ہیں ہم نے اہل بیت کا حق ادا کر دیا سال میں اسی مجلسیں کس طرح ہوتی تھی وہ بھی باقیدہ بتایا گیا کہ ہر جمعہ ایک مجلس ہر ولادتِ معصوم اور ہر شہادتِ معصوم پر مجلس اور اس کے بعد محرم کے دس دنوں میں مجلس اور اس کے بعد ایام فاطمیہ کے تمام ایام میں ان کے گھر میں مجلس ہیں بپا ہوتی تھی یہ تمام مجلسوں کو ملا کر ہر سال ان کے گھر اسی مجلسوں کا احتمام کیا جاتا تھا اور یہ فرشِ ازا جو یہ بچھاتے تھے اپنے گھر میں اس فرشِ ازا کے لیے اپنے بچوں سے بھی وسیعت کی ہے کہ جو سلسلہ میں نے جاری کیا اس سلسلے کو تم بند نہ کرنا یہ سلسلہ جاری رہے اور بظاہر یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سلسلہ اختیار کیا ہے انہوں نے اپنے بابا سے لیا ہوگا انہوں نے اپنی مادرِ گرامی سے لیا ہوگا ان کے بابا کا بھی یہی طریقہ تھا ان کی ماں بھی اہلِ بیت کی عاشق تھی ان کی محبت میں سرشار تھی اور مجلسوں سے محبت کرنے والی تھی لہٰذا ان کے دل میں مجلسوں سے اس قدر محبت آئی کہ اسی مجلس سال میں کرنے کے بعد ہم سے کہنے کم سے کم ایک مجلس اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی ایک مقصوص دن چنیں ایک جشن کا دن اور ایک شہادت کا دن مقصوص خاص دن اور وہ خاص دن کے لئے وسیعت کر جائیں اپنے بچوں کو کہ یہ دن میرے گھر میں جشن ہوتا تھا تمہیں کرنا ہے اس دن میرے گھر میں مجلس ہوتی تھی تو تمہیں کرنا ہے مجلسیں ہی جو ہیں وہ دراصل ہر پیدا کرتی ہیں ہر کو ہر علیہ السلام بناتی ہیں اور انسانیت کی بقا ان مجلسوں کی وجہ سے ہے کیونکہ دیکھئے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب گنہگار ہیں مگر یہی فرشعظہ ہے جو ہمارے ضمیر کو جھوڑتا ہے جو ہمیں اچھائی کی جانب اور اللہ کی جانب بلاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر اتنی زیادہ تاقیب کی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ لوگ جو مجلسوں کو سالوں سال برپا کرتے ہیں بہت ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کے گھروں میں پورے سال مجلسیں ہوتی ہیں لیکن خواہر میں نے ان کے گھروں سے یوں کہہ لیجئے کہ شکایتیں بھی سنی ہیں کہ ان کے گھروں میں وہ حقوق الناس ادا نہیں ہوتے تو مجھے لگتا ہے مجلسیں تب ہی قابل قبول ہیں جب آپ حقوق الناس ادا کر رہے ہیں یعنی امام کو رازی کرنے سے پہلے عوام کو رازی کیجئے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں پہلے ان کے دلوں میں جگہ بنائیے تب شاید امام کے دل میں جگہ بن پائے گی اور یہ مجلسیں تب ہی شاید آپ کے لئے کارگرد ثابت ہوں گے اللہ میں تو فیق دے کہ ہم نہ صرف مجلسوں کو برپا کریں بلکہ انہیں اس حق کے ساتھ برپا کریں جو اس حق کے ساتھ امام حسین اور جناب فاطمہ زہرام سے چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ خوار آپ کا اللہ آپ کو بہترین جزا سے دے ناظرین اکرام یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی علیہ الرحمن ایک ایسے بہترین عالم دین جو حال ہی میں یوں کہہ لیجئے کی اگڑم اس دور کے عالم دین ہیں اور اسی لئے ان کی وسیعت میں آپ کو وہ تمام جملے ملیں گے جو آج کی ہماری زندگی پر اگڑم سٹیک بیٹھے ہیں ہم اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری آل ہماری اولاد بھی کامیاب ہو تو پھر ان وسیعت سے ہم سبق لیں اور کوشش کریں کہ ایسی ہی کچھ ٹوٹا پوٹا سا وسیعت نامہ ہم بھی اپنی آل اولاد کے لئے چھوڑ کر جائیں جس سے نہ صرف ہماری دنیا کامیاب ہو ان کی بھی دنیا کامیاب ہو اور ساتھی ساتھ ہماری آخرت کا بھی سامان تیہ ہو جائے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے وسیعت علماء میں کسی اور عالم دین کی وسیعت کو لے کر بنے رہیے چانل ون کے ساتھ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے فی امان اللہ